لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضالہ ابن عبید سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو سواری کے جانور اس قدر تھک گئے تھے کہ ان سے چلنا مشکل ہو گیا اور لوگ انہیں دھکیل دھکیل کر آگے بڑھا رہے تھے لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو بہت سخت پریشان ہیں اور اس پریشانی کی شکایت حضور سے انہوں نے کی تو آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو دھکیل کر زبرزستی آگے بڑھا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درے میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے آپ نے سواریوں کی طرف دم کیا اور یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ ان سواریوں کو بوجھ اٹھانے کی طاقت عطا فرما دے تو ہی کمزور اور قوی سواریوں اور خوشک و تر کو بہر و بر میں بوجھ اٹھانے کی طاقت دینے والا ہے اللہ اکبر اس دعا کے بعد جانوروں پر جو ماندگی اور تھکن تاری ہو گئی تھی وہ جاتی رہی یہاں تک کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی مہارے کھینچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ جو تھکے ہارے تھے جنہیں ہم دھکیل رہے تھے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی دعا سے ان پہ یہ کرم کیا کہ وہ اتنے کوئی چاک و چوبند ہو گئے کہ ہم سے اب قابو نہیں ہو رہے تھے برگے وہ تو بھاگنے میں لگے ہوئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ راہ میں اچانک زبردست ساپ یا اشدہہ ملا جو آزدہ روکے ہوئے تھا یہ آزدہ غیر معمولی طور پر بڑا خوفناک تھا لوگ اسے دیکھ کر ایک دم ادھر ادھر ہو گئے وہ ساپ رسول اللہ کی طرف بڑا یہاں تک کہ آپ کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گیا اس وقت رسول اللہ کی سواری یعنی اونٹنی پر تھے یہ ساپ بڑا لمبا تھا اور لوگ برابر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اسی وقت اس ساپ نے کنڈلی ماری اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا پھر یہ اپنا پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا یعنی کنڈلی مار کر اپنا پھن اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون ہیں لوگوں نے عرص کیا کہ اللہ رسول اعلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ان آٹھ کی جماعت میں کا ایک فرد ہے جو میرے پاس قرآن پاک سن کر اس وقت آئے تھے جب میں طائف سے واپسی میں درختوں کے پاس قرآن پاک پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی وہ جو جنات آئے تھے نا حضور کے پاس آپ کو یاد ہوگا میں سیرت کے دروس میں جب ہم پڑھ رہے تھے وہ جماعت جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یہ ان آٹھ لوگوں میں سے تھا یعنی جو طائف سے جب حضور آئے تھے جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے جس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کو جنوں نے سنا میرے پاک نبی تو یہ ان جنوں میں سے تھا اس واقعی کی تفصیل طائف کے جو دروس ہے نا سفر انہوں نے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں غر جب حضور اس کے وطن میں پہنچے تھے تو اس نے آپ میں سچائی اور حقانیت کی علامتیں دیکھ لی تھی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے صحابہ نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یعنی اس پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم